ایک مصبت اور غصر تحرین اسلامی تحرین پیدا کرتے ہیں اور اس اسلامی تحرین کا نام ہے عزاداری اسلامی تحرین کا نام ہے عزاداری عزاداری خود تحرین کے اسلام ہے آل انڈیا مسلم برسن اللہ بورٹ کے اجلاس میں میں نے ارس کیا کہ مولانا آف عزادار دوسرے مولانا آف عزادار اسلاح معاشرہ کی تحرین الگ سے چلانے پر مجبور ہیں ہمیں قدیس کی تحرین ہے اس لئے پوری دنیا میں خود بہت تحرین کے اسلاح چل رہی ہیں وقت خیلت حسین علیہ السلام امام حسین کے صدقے میں تحرین کے اسلاح چل رہی ہیں اور اس تحرین کے اسلاح کی برکتیں میں اس کروں کہ دس دن آئندہ نو تقریریں بھی اگر میں صرف عزاداری کے برکات ہو عزاداری کے معجزات ہو عزاداری کے خصوصیات پر پورتا رہوں تو بھی شاید موضوع کا آگا دانا ہو سکتا ہے لیکن اب اگرچہ وقت تیزی سے گزر گیا اگر دو مکار آپ کے سانے ذکر کیے وغیر تو بھی آج کی منقضے نہیں کرنے گا ایک ہے کہ آپ اس عزاداری تحرین کے اس تحرین کی اسلاحی جہاں ٹرور کرنا ہے پاکستان کے حادثے کرنے حوالہ دے رہا تھا کہ ایک حادثہ ہوگا اور اس کے جواب میں اور بہت سے حادثے ہوئے کیا احتجاج کا یہی مصبت طریقہ ہے کیا اس احتجاج سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس بچے سے بھی میں نے یہ مفتبو کی اور دوسرے بعض دانشور حضرات جو دوسرے دن میرے پاس آئے اور اسی مصدر سے تعلق کرتے تھے ان سے بھی میں نے یہ مفتبو کی کہ ترانوالہ کربلا کا ایک حادثہ ہوا ایک سانہ ہوا اب ہر سال اگر ہاں اس سانہے کی یاد بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے بنائیں آپ پھر دولے سواجی شعور کے ساتھ کہ ہم عالمِ بشریت کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ ایک بہت بہت ظلم ہوا تھا ایک حق پرست ایک حق کی طرف بنانے مالا حق کا دعی مظلومیت کے ساتھ پتل کیا گیا تھا اور صرف مظلومیت کے ساتھ پتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے سمجھائے ہوئے ہم کس طریقے سے اس اپنے درد و قرب میں انسان کو شریف کریں ابہ جو ہے کیا ہم یہ دردہ اختیار کر لیں کہ ہر سال دس محرم کو دو چار دس قتل کیا کریں ہر سال محرم جو آئے تو بازاروں میں آپ لگا تھے یہ کہہ کر کہ چونکہ بازاروں سے ننگے سر پھیلائی کی تھی اہل بیت کی قواتین مخدرات اس لیے ہم بازاروں میں آپ لگا تھے ہر سال ہم نہ قاتل کر سکتے ہیں ہم بازاروں میں آپ لگا سکتے ہیں احتجار کا یہ طریقہ جو مظل میں سکھایا ہے جو جدید سے آسد میں سکھایا ہے یہ ہم اختیار نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ ذہن بشری کو قلب بشری کو نفس بشری کو ذہیر بشری کو نجھوڑنا بھی ہے اس کا سب سے معصر طریقہ یہ ہے کہ ہم معتم کر کے یہ بتائیں اور نوحہ کر کے یہ بتائیں کہ کوئی درد ہے جو ہمارے سینے میں موجود ہے اور اس درد کی معاہد اگر تم ہمارے درد سے پیر خبر رہے تو بہت بڑی حقیقت سے بہت بڑی خبر رہے یہ کوئسر تلین ذریعہ ہے اسلاح بشریت کا تمام حالے انسانیت کی اسلاح کا ذریعہ ہے کہ گھدرنے والا حد شخص سوچے گا یہ کون لوگ ہیں بظاہر بہت دکھے نظر آریں اچھے باسے انسان نظر آریں ان کو تو ہمیں خلا سمجھار میں دیکھا تھا یہ تو خلا بینک کے مینیٹر ہے یہ تو خلا جگہ کی ڈائریکٹر ہے یہ تو بہت دارشون کو بینک مگر آر ان میں کیا ہو گیا ہے سب کے سب نہ پاؤں میں چپل ہے نہ سر پہ ٹوپی ہے یہ ایک آم خلا ہو رہا ہے ہاں چینے پر یہ ہو جائے ہوئے ہیں سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں ہم سے لقصان ایک ہم جانے ہیں دنیا کے کسی پر کو لقصان نہیں پہنچا رہے ہیں ہم کسی کی نقیت کو لقصان نہیں پہنچا رہے ہیں ہم کسی کے انتظام پانون کو نہیں توڑا رہے ہیں ہم جب جو دوسرے کارتے ہیں جیسے عورت میں بھی ہو پہلے ایڈنسٹریشن سے اجازت دے لیتے ہیں انہیں بتا دے کہ یہ کیا کرتے جا رہے ہیں اور کھا رہا منفی تحرین نہیں اس سے زیادہ منظم مضبط طریقے سنا نہیں ہو سکتا کہ انسان مجبور ہوئے ہیں سوچنے کے لیے کم سا ایسا بڑا رہا ہے اللہ جس کا غم مناتا جا خود اس کی ساکھ ازا دن ایک اعجاز ایک اعجاز پہ بس